اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کی سچنا آپ کو ملتی رہے بھگت وہی ہوتا ہے جو اس لوگ کی پرمپراؤں سے ہٹ کر ادھاتمک پرمپراؤں کے آدھار سے اپنا جیون نروا کرے اس کے آدھار سے چلے وہ بھگت کہلاتا ہے انہی تھا جیسے بھگتی مارک پر چلنے والے بھگتی کوئی بھگت کوئی مارک پر چل رہا ہے اسے پر یاترہ کر رہا ہے تو وہ کم سے کم ہی بھاہر لے کر چل سکتا ہے اور یہ آپ کو خوب معلوم ہے جو پہلے یاترہ کرتے تھے پیدل جاتے تھے تو ایک ایک تھیلہ ڈالتے تھے کاک میں اس میں ایک چدر اور ایک دھوٹی کرتا ہے nothing else تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے ہم نے جانا ست لوگ میں اور ہم یہاں وزن رکھ لیا زیادہ یہ اکوٹھی میری ہے یہ کار میری ہے پانچ پلات لے لیے اور اتنے اکڑ زمیر بنا لی راجہ بن گیا یہ راج میرا ہے اس سب کو سر پر رکھے ہوئے ایک قدم بھی نہیں چل پا رہا تو پھر ہمیں گیان ہوگا کہ ہم نے اتنا وزن نہیں اٹھانا چاہیے جو ہمارے سفر کو بادہ کرے اس لیے کم سے کم سنگھرہ کرو اور یہ پرمپرائیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں یہ ہی ہمارا دکھ کا مول ہے جڑھ ہے یہ دکھ کی بہا سادی میں لوگ دکھا ہوا ڈراما کرنا ناچنا گانا ڈی جے بجانا کوئی بات ہے یہ ہم نے بہت سے دیکھا پہلے دن ڈی جے بجا رہے ہیں لڑکے کا وہاں ہے درتی طول رکھی اگلے دن وضلہ ہی مر جاتا ہے درگٹنا کے اندر اب ٹکر مار کرو رہے ہیں اب ازاؤ ڈی جے تو ایسے گندے لوگ ہیں اور ہم یہ ایسی پرمپرائیں بنا کر اپنا جیون ناس کر رہے ہیں دہد لیتے ہیں لوگ دکھاوا دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے کیونکہ سارا جیون کماتے رہتے ہیں پھر اٹھا کر بیا اور پوٹھی پر لگا جیتے ہیں تو ہم نے سیمپل مکان جو بھگوان اللہ اوڈ کرے اتنا ہی بناو چاہے اپنی جون پھڑی ڈال لو دیا کرتا ہے بھگوان تو مکان بنا لو آپ کی بیوستہ ہے تو ایک جون پھڑی بھی اچھے ٹنکی بنائی ہوئی اتنا ہی کام کرے گی جو آپ کے محل کریں گے اور آج کل کے پکے مکانوں سے جون پھڑی جو ڈالی جاتی تھی وہ گرمی سردی دونوں سے پروٹیکٹ نہ کرتی تھی آتیسی بھی نہ کام کرتی تو وہ کرا کرتی تھی تو جیسا بھی یہ دیس کال پرستیتی جو بدل گئی ہے تو ہم کیسے بھی مکان بنا کر رہے ہیں لیکن بھگوان کی بھول نہ پڑے اور ان پرمپراؤں کو کم کریں ہم تاکہ جیسے کہ آج کے ہماری نواز بن گئی ہے بیٹی کو ہم نے دوسمن بنا لیا گلت پرمپرائیں کر کے کیونکہ لڑکی جنم ہوتے ہی ہم یہ مان لیتے یہ باہر بن گئی کیونکہ اس کا بہاہ کرنا دو چار لاکھ رپیہ لگانے پڑیں گے تب کوئی گرہن کرے گا پھر اس کو بچہ ہوگا قدے پی لیا قدے چھوٹ شک قدے پھلانا پھر بھات ہو گیا تو یہ کیا ہو سکتا ان چیزوں کی یہ اپنے یہ مین میڈ ہے گوڑ میڈ نہیں ہے اور ہم نے ان کو ختم کرنا پڑے گا تو بیٹی دیکھنا سب چاہا کریں گے بیٹی ہو کیونکہ وزن ہی نہیں دیکھے گا ہمارے اوپر تو ار بیٹی بنا پھر بیٹے ان کے گاڑ ہوگے بیٹی یہ نہ ہوگی تو پھر بیا کتا ہوگا آگلیاں بیٹی نہ ہوگی تو کسے کہا تو ہماری پودی با پتھر پڑ گے ہم بھگوان سے دور ہو کر سماج میں ہی رنگ گے اور اسی درشتی کو ان سے سوچنے لگ گے تو ان سے اوپر اوٹھنا پڑے گا تب ہم بھگتی کر سکتے ہم ست لوگ چلنا ہے تو ان مریادوں کا اپنا پالن کرنا پڑے گا یہ دی آپ ویدارتھی ہیں تو ویدارتھی ویدارتھی والا ہی کام کریں اور پھر وہ اگر وہ بچوں مگدوں پر بیٹھ کر گھومتا ہے گاؤں میں جا کر تو ویدارتھی نہیں ہے اور سکول آتا نہیں ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتما سویم آتے ہیں کلیلا کر کے دکھاتے ہیں کہ بھگت کو کیولی اتنا ہی پریابت ہے اس سے ادھیک نہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہا چناوے میڈیا یہ لمبی بیت اُسار گرتو ساڑے تین ہاتھ بھائی گنات پوڑے چار کیا پرسند ہو رہا لمبی لمبی جوار کھنچ کا لمبی لمبی میڈیا بناتا ہے بڑے جواریں بنا کر انچی ہوچی کوٹھیاں گاڑ رہا ہے مہل حویلی بنا رہا ہے پرماتما کہتے ہیں گرتو ساڑے تین آتھ ہر گناتے پوڑے چار ساڑے تین ہوت 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 کہتے ہیں ساڑے تین آتھ کو یہ جو ہوت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کونی تک یہ ایک ہوت کہلاتا ہے اور پرتیک اسٹری اپروس کا اپنا سریر ساڑے تین آتھ کا ہوتا ہے یہ تین تو پورے اور ادھا اتنا ہوتا ہے پرماتما کہتے ہیں آپ چاہے چار منزل کی کوٹھی بنا رکھیے اور بیس بیس کمرے ککس ایک چار پائی پہ اتنے ستھان پر سو گیا آپ کسی کونے میں کہیں ڈال لینا تو یہ باقی بکوات کس لیے کر رکھی ہے تو پرماتما کہتے ہیں گرتو ساڑے تین آتھ اور گنات پونے چار کہنے کا بھاؤ یہ نہیں ہے کہ تم آپ کے ساڑے تین آتھ بنا لو یعنی او سکتہ سے ادھیک بنان کی کوئی او سکتہ نہیں وہ ہماری مورکتہ ہوگی کہ آپ سکتہ انسار مکان بناو دو کمرے ہیں تین چاہیے چار چاہیے اپنے پریوار انسار یا ایک میں کام چلتا ہے تو کیوں ڈلے ڈوے بھی مطلب کہ بھگتی اندھے سے رکھے اور بھگتی میں بادا کرے اس بستو اور اس رواز کو توڑنٹ چاہ دے بھائی جو گرو بچن پیڑٹ کے رکھٹ کے فاند چورا سیکھے بھائی جو گرو بچن پیڑٹ کے رکھٹ کے فاند چورا سیکھے وہ چاہیے موسیقی